جانی کیا ہوا جب اسلام نگر پہنچی میڈیکل ٹیم نگر کوتوالی چھیتر کے اسلام نگر میں منگلوار کو میڈیکل ٹیم پہنچی ڈاکٹروں نے جن پرتی ندھیوں تتہا انہیں لوگوں کا چیک اپ کیا اس دوران اس تھانیہ نوازیوں نے میڈیکل ٹیم کا بھرپور سہیوک کیا تتہا ان کی تعریف کی شنیوار 18 اپریل کو اسلام نگر وارڈ بانبے میں ایک مہیلہ کورونا پوزیٹیو ملی تھی اس کے بعد اسلام نگر کے کچھ چھیتر کو ہاتھ سپورٹ کی شہری کے رکھتے ہوئے سیل کر دیا گیا تھا منگلوار کو سیل ہوئے چھیتر کے پاس میڈیکل ٹیم پہنچی میڈیکل ٹیم کورونا پوزیٹیو مہیلہ کے گھر کے آس پاس کے لوگوں کا سویکشک چیک اپ کرنے پہنچی تھی کیلہ بھٹا پولیس چوکی انچارج سنجیو کمار ستھانیے لوگوں تک سوچنا پہنچائی کی جسے اپنا چیک اپ کرانا ہو وہ آ جائے وارڈ بانبے کے پارشد مرگوب احمد وارڈ تیرانبے کے پارشد عارف ملیک تتھا وارڈ پنچانبے کے پارشد محمد زاکر علیش سیفی تتھا کونسٹیبل اکرام الدین نے اپنا چیک اپ کر آیا ان کے علامہ استقار سرفراز مستقین آصیف حاضی سلیم آدی نے بھی اپنا چیک اپ کر آیا وارڈ بانبے کے پارشد مرگوب احمد نے کہا کہ ہمیں جانچ کرانے میں گھبرانا یا شرمانہ نہیں چاہیے روک کو چھپانے سے روک بڑھتا ہی ہے روک کا اپچار اس کے پرارمبھ میں ہی کر لیا جائے تو آگے چل کر پریشانی نہیں ہوتی ہے وارڈ پنچانبے کے پارشد محمد زاکر علیش سیفی نے کہا کہ سب ہی جن پرتی ندیوں پارشد میار ویدھائک سانسد تتہ ادھیکاریوں کو اپنا چیک اپ کرانا چاہیے کیونکہ ہم سب نہ جانے کس کس کے سمپرک میں آتے ہیں جانچ کرنے میں گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ یدی بیماری ہوگی تب ہی جانچ میں آئے گی بینہ بیماری کے دوہ تو نقصان کرتی ہے لیکن بینہ بیماری کے جانچ کرانے میں کوئی نقصان نہیں ہے میڈیکل ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے اسثانیہ نواسی سیزی خان ایوام شارک سیفی نے کہا کہ ڈاکٹرز کورونا یودھا ہیں ہمیں ان کا سممان کرنا چاہیے کورونا سنکرمر سے ہوئی ڈاکٹر کی موتوں کے بعد بھی ڈاکٹر ڈٹ کر اس مہاماری کا مقابلہ کر رہے ہیں اپنے آس پاس کی ہر چھوٹی بڑی خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایم فوریو نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں جس سے آپ کو سبھی نیوز پرابط ہو سکیں سمپرک سوتر 844 565 7566